ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بائی اور سلمان خان کے گصے اور ان کے چھکڑوں کے بارے میں بولی وڈ کیا اکھا دنیا جانتی ہے لیکن اب ذرا یہ دیکھو سلمان کو تماشا کجاب بیجھ جاتی ہے وہ بھی بھری میڈیا میں ایسا کیسے جالا یہ پوچھنے کے بجائے یہ پوچھو کہ اس کے بعد کیا جالا کیونکہ بھائی بتانے تو فیکٹ بائی آ جالا ہے پر میں یہ اسٹوری اسٹارٹ کروں اس سے پہلے یہ کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ ایک لوتا تماشا نہیں جو سلمان کے کان کے نیچو بجیلہ نا بولی وڈ کے پریم کو آج گاڈ فاظر بولتے ہوں گے لیکن ایک ٹائم پر ان کا ٹائم اتنا خراب چل رہا تھا کہ آنے جانے والا ہر دوسرا انسان ان کو کان پڑیات بجا کے جاتا تھا جیسے ان کی ایک سل فرینڈ ایشور ایرائے اور ان کے اپنے بھائی جان شارو خان اور اس کے پہلے آپ پوچھو کائی کو یہ بھی جانی لو سلمان کے موں پہ جواب میں چانٹا بجانے والے ایک ایسے دشمن بھی ہیں جو سلمان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اور اگر دشمن سن کر آپ کے دماغ میں ویوے گوورائی کی پکچر چھپی ہے تو آپ ایک دم غلط ہو اب اگر صحیح جواب جاننا ہے تو چلو شروع کر دیں نمبر وان سلمان کا دشمن کون تو شروع کر دیں سلمان کے اس دشمن سے جو انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور اس دشمن کا نام ہے جان اپرام وہی جان جو آپ کے بگ بوس سیزن 5 میں سلمان کے ساتھ اپنی دیسی بوائز پروموٹ کرتے نظر آئے تھے اور پھر بگ بوس سیزن 15 میں اپنی ستمیف جیتے ٹو تو ان کے بیچ تھپڑ والا سین کب ہوا تو بھائی لوگ جیسے ہر کامیاب انسان کے پیچھو ایک لیڈیز ہوتی ہے ویسے ہی بولی ووڈ کی اس لڑائی کے پیچھے بھی ایک لیڈیز ہی ہے بولے تو کٹرینا کیپ ہوا یہ تھا کہ 2003 کی سایا مووی میں کٹرینا کیپ کو سائن کر کے انہیں تارہ شرمہ سے ریپلیس کر دیا گیا تھا اور اس کے پیچھے جان اپرام کا ہاتھ بتایا گیا تھا تو بس کٹرینا سلمان کے کندے پر سر رکھ کر تین دنوں تک اپنے کریئر کے ختم ہو جانے کا رونا روتی رہی پھر کچھ سال بھی تھے 2009 تک کٹرینا بڑی سٹار بن گئی اور انہیں نیو یوک مووی آفر ہوئی جس میں جان بھی تھے کٹرینا نے یہ بات سلمان کو بتائی جنہوں نے یہ بات ایک انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے ہی کٹرینا کو جان کے ساتھ ٹٹ فور ٹیٹ کر کے انہیں مووی سے نکال پھنکنے سے روکا لیکن سلمان کہاں جانتے تھے کہ ان کی یہ دریادلی ان کے اور کٹرینا کے رشتوں کو ختم کر دے گی بولے تو جب ایک اوارڈ شو میں کٹرینا کی پرفارمنس کے بیچ سلمان ان کا فون یوز کر رہے تھے تب ہی اس میں انہیں جان کا نمبر سیپ ملا اور ان دونوں کے بیچ ہوئی باتیں بھی انہوں نے پڑھ لی اور ان دنوں کٹرینا کے بائی فرینڈ کا ٹائگ لگا کر گمنے والے سلمان سے یہ سب سا آنی گیا وہ جان سے بات کلیر کرنے پہنچے اور باتوں باتوں میں بھائی کا ہاتھ اٹ گیا اب جان بھی کہاں پیچھے رہتے انہوں نے بھی سلمان کے گالوں پر ہاتھ ساف کر لیا حالانکہ کئی لوگ سلمان اور جان کے بیچ چل رہے جھگڑے کی وجہے اس ڈانسٹور کو بھی مانتے ہیں جسے خود سلمان خان پروڈیوز کر رہے تھے اور وہیں پیسوں کو لے کر دونوں کے بیچ کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو تماشے لگا دیئے نمبر ٹو سباش گئی نے سلمان کو کان کے نیچے کیوں لگائی یہ بس مزاک تھا تب ہی تو تھپڑ کھا کر بھی بھائی جان اپنی بتیسی کو روک نہیں پا رہے ہیں پر اس اسمائل سے دھوکہ مت کھانا کیونکہ شکل سے بھلے ہی بھائی جان دیکھتے ہوں سویٹ انہوں سے ان سوامی ٹائپ کے پر یہ ہے سب سے بڑے گرم دماغ کے پتہ ہے رائم نہیں ہوا رائم کرنے کے چکر میں بولی ووڈ سے دشمنی دھوڑی کرنی ہے تو جیسا میں بتا رہا تھا بھائی گرم دماغ کے ہیں اور ان کے اس گرم دماغ کا روڈ رو بولی ووڈ کی ہٹ فلمیں ڈائریک کرنے والے سباش گئی نے سال دوہزار ایک میں دیکھا جب ان دونوں کی ملاقات ہائی ہیلو سے تو تڑاک تک پہنچ کر جھگڑے میں بدل گئی اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے ایسا بڑھا کہ سلمان نے سباش گئی کو تھپڑ جڑ دیا حالانکہ اس تھپڑ کے بارے میں دنیا کو کافی لیٹ پتا چلا سلمان نے اس تھپڑ کا خلاصہ غلطی سے خود ہی تب کر دیا جب ان پر دوہزار دو میں ایشوریہ سے بلیک اپ کے بعد ایشوریہ کو تھپڑ مارنے کا الزام پر میڈیا نے سوال اٹھائے تھے سلمان نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اب تک صرف سباش گئی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور کسی پر نہیں وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے سلمان کو چمچ سے مارا تھا ان کے موپر قریب قریب پلیٹ توڑ دی تھی اور ان کے جوتے پر پشاپ کر کے انہیں گردن سے دبوچا تھا حالانکہ ہوا کیا سلمان نے دوسرے دن ان کے گھر جا کر ان سے مافی مانگی اب یہ مافی انہوں نے مانگی یا ان کے پتا سلیم نے ان سے منگوائی یہ تو وہی جانے کیونکہ سباش گئی نے اس قصے پر یہ بات کہی تھی کہ یہ ان کے لیے ایک ڈپریسنگ مومنٹ تھا انہیں اس انسیڈنٹ کے دوسری صبح سلمان کے پتا سلیم کا فون آیا تھا اور جنہوں نے ان سے خود تو مافی مانگی ہی تھی اور انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر سلمان کو ان سے مافی مانگنے کے لیے سباش گئی کے گھر بیجا تھا جس کے بعد انہوں نے سلمان کو مافی کر دیا اور ان کے رشتے اتنے بہتر ہو گئے کہ دوزار آٹھ میں سباش گئی نے سلمان کو اپنی فلم یوراج کے لیے فائنل کیا بطری خوب جمعے کا رنگ جب بڑھ بیٹھیں گے دو خان بلکت صحیح کا سناکھی نے تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا تھا پیار سے لگتا ہے یہی پیار جو سلمان کو سالوں پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا پر پھر بھی اس پیار کے لیے سلمان نے شاروخ سے تھپڑ تک کھا لیا جی ہاں یہ بات ہے دوزار آٹھ کی جب اپنی ٹونٹی فیفت برسٹے پر کٹرینا کیف نے پارٹی شاڑی دینے کا پلان بنایا اور پھر پورے بولی ووڈ ٹاؤن کو انوائٹ کر لیا تو سلمان تو انوائٹڈ تھی لیکن پارٹی میں سب کچھ صرف تب تک صحیح چلا جب تک سلمان اور شاروخ نے ایک دوسرے سے بات شروع نہیں کی ریپورٹس کی معنی تو سلمان نے شاروخ کی ریالٹی شو کیا آپ پانچمی بات سے تیز ہیں پر کمنٹ پاس کیے جس پر شاروخ نے چڑھ کر جواب دیا پر پھر ایک بار جب سلمان نے شاروخ کے مزے لینے کے لیے کچھ کمنٹ پاس کی تو اس بار شاروخ خود کو روک نہیں پائے اور انہوں نے بھی سلمان کی ایکس کلپوینٹ رہ چکی ایشوریا رائے سے جڑی کوئی بات کہہ دی اور ہو گیا گمہ سان جس طرح کرن ارجن میں یہ ایک دوسرے کے لیے لڑے تھے انہوں نے کچھ ایسی ہی لڑائی آپس میں کر ڈالی جہاں شاروخ نے ان کے موہ پر تماشا بھی رسید کر دیا جسے دیکھ کر گوری خان اور کٹرینہ کو ان کے بیچ آنا پڑا اور گوری شاروخ کو گھر لے کر چلی گئی اور کٹرینہ کے بستے سے شروع ہوئی ان دونوں ستاروں کی دشمنی آخر میں بابا صدیقی کی افتار پارٹی کے دوران دوستی میں تب بدلی جب سلمان نے شاروخ کو گلے لگایا اور آج یہ اچھے دوست ہیں کبھی سلمان شاروخ کے پاس پہنچتے ہیں تو کبھی شاروخ سلمان کے پاس حالانکہ شاروخ کے مطابق ان دونوں ستاروں کی لڑائی ایشوریا کو لے کر نہیں ہوئی تھی شاروخ کا کہنا تھا کہ وہ سلمان کو شادی کرنے کے لیے منا رہے تھے اور شادی کے فائدے بتا رہے تھے اور اسی بات میں دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے آپ بتاؤں آپ کو کونسی کہانی سچی لگتی ہے سلو بھائی آج بھی کونہ رہے ہیں پتائے کیوں کیونکہ وہ اپنی ایکس کو بلانے کی بجائے ان کی ڈوپلیکیٹس کو بولی ووڈ میں لانچ کرنے میں بیزی ہیں یقین نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں سلو بھائی اور ایشوریا رائے کے اس لیو سٹوری سے کی خاطر ان کے اپاٹمنٹ کا دروازہ ہاتھ سے خون بہنے تک پیٹتے رہے اور رات کے تین بجے تک کسی کو سونے نہیں دیا کچھ نہ کہو کہ شوٹنگ کے بیس سیٹ پر پہنچ کر وہ نہ صرف ایشوریا سے جگڑے پر انہیں نیچے دھکیل کا تھپڑ بھی مارا اور آخر میں چلتے چلتے مووی کے سیٹ پر پہنچ کر بھی سلمان ایشوریا سے لڑے جب شارک ان کے بیچ میں آئے تو ان سے بھی جھگڑا کر لیا اور یہ سب دیکھ کر مووی میکرز نے ایشوریا کو رانی مکرجی سے ریپلیس کر دیا ایشوریا یہ برداشت نہیں کر سکیں اور انہوں نے سلمان سے بریک اپ کر لیا اور بریک اپ کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ سلمان ان پر افیر کا الزام لگاتے تھے اور انہوں نے کئی بار ان پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا حالانکہ ان کی باڈی پر فیزیکل ایبیوز کے مارکس نہ پڑنے کی وجہ سے وہ اپنے کام پر جا پایا کرتی تھی اب سلمان ایشوریا کے ریجیکشن والے تماچے سے آلریڈی بوکلائے تو تھے ہی اس پر اس انٹرویو نے نمک رگڑ دیا انہوں نے کئی جگہ اس کی صفائی دی کبھی وہ یہ کہتے نظر آئے کہ انہوں نے کبھی ایشوریا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو کبھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہاتھ اٹھاتے تو ایشوریا اٹھ نہیں پاتی پر جب وہ ایشوریا کے تماچے کا جواب دیتے دیتے تھک گئے تو انہوں نے کیا کیا وہ بولیوڈ میں ایشوریا کی ڈوپلیکٹ ہیروین اس نے آلال کو لے آئے اور یہ پہلی بار نہیں تھا سلمان کے The Very First Love Story کی ہیروین سومی علی کے ساتھ بریک اپ کے بعد انہوں نے بیگ باس کی سنا خان کو لانچ کیا تھا اور سب سے آبیئس ڈوپلیکٹ تو آپ کو پتا ہی ہے کٹرینہ کے بریک اپ کے بعد ہی تو بھائی جان کے ساتھ زرین خان نظر آئی تھی نمبر 5 مونیکا او مائی ڈالنگ بولیوڈ کے بیٹ بوائی بولے تو سلمان خان پر اگر میں کہوں کہ جو سیلیبیٹی اسے ایک عام سی لڑکی کان کے نیچے بجا کر چلی گئی تو آپ مانے گے نہیں نا پر سچ تو سچا ہے پبلک سلمان خان کے اس تھپڑ کی کہانی دیش کی راجدانی ڈلی کی ہے جہاں 2009 میں سنجنہ جان کے فیشن شو کے بعد ایک فائیو سٹار ہوتل میں پارٹی ہو رہی تھی اس پارٹی کی کیس لسٹ میں سلمان خان سوہیل خان سشمیتہ سین کے ساتھ اور بھی کئی بولیوڈ سٹارٹ شامل تھے اور ابھی تو ان کی پارٹی شروع ہوئی تھی کہ نشے میں پوری طرح ایک رئیس بلڈر کی بیٹی مونیکا وہاں اپنے کسی دوست کے ساتھ پہنچ گئی پھر مونیکا نے زبرستی پارٹی وینیو میں گھسنے کی کوشش کی مونیکا کی یہ گھستاکی سب سے پہلے سوہیل خان نے دیکھی اور گارڈز کو انہیں اندر آنے سے روکنے کے لیے کہہ دیا پر مونیکا بھی کہاں ماننے والی تھی انہیں روکا گیا تو انہوں نے شور مچا دیا جسے سن کر ساکشاہ سلمان کو ہوتل کے دوار پر آنا پڑا جہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مونیکا نہ صرف شور کر رہی ہے پر وہ سوشمتہ سین کے ساتھ بتتمیزی بھی کر رہی ہے اور شاید پارٹی کا مزہ کرکرہ نہ ہو اسی لیے بولی ووڈ کے ہیرو نے بہت پولیٹلی مونیکا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا پر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا مونیکا نے بینا کچھ سوچے سمجھے سلمان کو تھپڑ مار دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ویل جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس قصے کے بعد یہ ہی کہے گا کہ دیر سے ہی صحیح بھائی جان نے تھپڑ سے ڈرنا سیکھ لیا ہے اگر آپ کو بھی سلمان بھائی کے کسی تھپڑ کی کہانی پتا ہے تو آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرو اگر نہیں پتا تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو جائے ہیں